بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دینِ رحمت اسلام جس کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لئے منتخب اور پسند کیا وہ اللہ جو ساری ماں کو مامتہ دینے والے ہیں اور ہمارے پیدا کرنے والے خالق ہیں پیدا کرنے والے سے کوئی زیادہ نہیں جان سکتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو اپنی مسنو کو اپنی مشین کو کیسا بنایا ہے اس کی کیا نیچر ہے اس کی کیا ضرورتیں ہیں اس کی کیا تقاضیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو خیال کرتے ہوئے دین کے تمام ذابطے اور قائدے عوامر و نواہی اس کا مزاج اللہ تعالیٰ نے تیہ فرمایا اللہ کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا کے لوگ بے دین بن جائے کافر مشرق بن جائے اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں ساری دنیا کے لوگ نبی بن جائے اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج ہمارا نیچار ہمارے فائدے ہماری ضرورت کا لحاظ کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام ذابطے اور قائطے اس کا مزاج بنایا اس دین کو رحمت بھرے اس دین کے مزاج کو سوہنے کے لیے میں ایک واقعہ صیرت پاک کا آپ کو عوض کرتا ہوں کہ اس لیے کہ اس دین کو جنگ کی پوری عملی شکل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور رول مرڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا والوں کو عطا فرمائے اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے صیرت پاک اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا اس سے دین کا ذوق صحیح اس دین رحمت کا اور دین اسلام کا صحیح ذوق سمجھنے کے لیے یہ قیر پوری تصویر سامنے آ جائے گی کہ دین چاہتا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی آئے بڑے مغموم بڑی پریشان یا نبی اللہ میرا ایک لوتا بچہ ہے وہ تین دن سے غائب ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں مگر مل نہیں رہا گئے اس آپ اس کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالی خیریت کے ساتھ واپس آ جائے اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ایک صحابی دوسرے قریب میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ارس کیا ہے رسول اللہ میں ان کے بچے کو جانتا ہوں میں فلاں باق سے ابھی آیا ہوں کہ بچہ تو وہاں بچوں کے ساتھ کھیل لائے یہ سننا تھا کہ صحابی فوراں اٹھے اور دوڑ لیے جبتے کہ جلدی سے جا کر اپنے بچے کو پکڑ لوں بچے کو تلاش کر لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا درہا ان کرو کو صحابی گئے اور جا کر کہا اللہ کے نبی یاد فرما رہے ہیں فوراں واپس آئے تو کہا بہت جلدی ہے کہا نبی اللہ تین دن سے بچہ غائب ہے ماں بھی سائی رات سو ہی نہیں ہم سب بھی لک رہے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ بچہ کہیں باق سے نکل جائے تو پھر ہمیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہیں وہاں جانے سے نہیں رکھتا بس اتنی بات کہتا ہوں کہ جب تم باق میں جاؤ اور وہاں دیکھو کہ بچے کھیل رہے ہیں بہت سے بچے کھیل رہے ہیں ہوں گے وہاں پر تو تم وہاں جا کر اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا صحابی نرز کہا ہے نبی اللہ میں اپنے بیٹے کو یہاں وہ نہیں یہی کہتا ہوں میرے بیٹے محبت سے ہمیشہ کہتا ہوں بیٹے کہتا ہوں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں جب تم جاؤ گے تو تمہارے تم تین دن سے بچھڑے ہوئے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا تمہیں نہیں معلوم ان کھیلنے والے بچوں میں ایسا بھی کوئی بچہ ہو جو یتیم ہو جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اُڑ گیا ہو جب تم لا پیار سے اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاؤ گے تو اس بچے کا کلیجہ چھننی ہو جائے گا یہ اسلام کا مزاج یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہ کرو کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرو کسی کا دل نہ دکھ جائے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے کسی کے شیشے سے دل کو ٹھیس نہ لگ جائے یہ اسلام کا مزاج اور پورے دین کو قرآن مجید کو صیرت پاک کو جتنا آپ پڑھیں گے اور دین کے سسلم کو سمجھیں گے تو آپ جانیں گے کہ دین نام ہے دوسروں کی خیر خواہی دوسروں کی بدخواہی سے بچنا اللہ تعالیٰ میں دین کی اس سوچ اس فکر کو اس تیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی